سیرتگار حضرت حمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور سال پر بردفق ہیں البتہ تاریخ پیدائش کے بارے میں پرا فرائے پیچھ آتا ہے ولادت کا دن سنوار اور سال فیر یعنی پان سوئی کتر معروف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش بارہ ربی لفل ہے مصر کے مشہور حیطان اور عزی کے حال محمود باشا فلکی اور مدرخ سلمان حصوری کی تحقیق کے مطابق پیغمبر انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش نوار ربی لفل تھی کیونکہ سنوار کا دیا نوار ربی لفل کو تھا جبکہ بلمایشی ایک سریعت نے سترہ ربی لفل تہرین کی سیرت مکاروں کی ایک سریعت کا چونکہ بارہ ربی لفل پر اتفاق ہے لہذا عزمانوں کی واضح ایک سریعت اسی کو پیغمبر انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی بلادت تسرین کرتی ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صفحہ کے پہاڑی کے نزدیک شاہ وآلہ وسلم کی اچس گھر میں پیدا ہوئے وہ محمد بن یوسف سکفی کی ملکیت تھا خلیفہ حارو اور رشید کی ماں نے اس مبارک گھر کو خرید کر مسجد میں تبتیر کر دیا لوگ اس کی دیارت کرتے اور نماز پڑھتے آج کر یہ لیلیلی کی صورت میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ وآلہ وسلم بی بی آمنا نوات علانہ کے مطابق ان کے حمل کا یعنی بڑے آسانی سے گزرے اور کوئی بوچ محسوس نہ ہوا جب ایام پورے ہو گئے تو فرستین خواب میں نوم وڑون کیلئے یہ دعا برائے کیلئے کہا اللہ وحد سے اس کیلئے ہر حاسد کی شر سے پناہ مانتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا عبدالطلب نے اپنے بھوتے کا اسم مبارک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا جبکہ بی بی آمنا نوات علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا جب قریش کی جناب عبدالطلب سے مرفرد نام رکھنے کی وجہ پوچھی دونوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام شریع رکھا تابعہ فرزن کی تاریف دونوں جہاں جناب عبدالطلب نے بھوتے کو بھوت بھوت اٹھا کر کابا شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی سب تعریف اللہ کی لئے جس نے مجھے پہاک آسیوں والا یہ بچہ آتا فرمائے یہ اپنے گوڑے میں سبچوں کا سردار ہے میں ایسے بیعت والا شریف کی قناع میں دیتا ہوں جناب عبدالطلب نے بیداش کی ساتھ دو روز زبا کر کے عزیز وآرب کی دعوت کی جسے آج کل کر کی کرتا جاتا ہے رسنہ کے پتابع ابن عبدالطلب کے سر کے بار باروائے گئے اور بالوں کے وزر کے برابر سوح خیرات کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآرب صلی اللہ علیہ وآرب صلی اللہ علیہ وآرب سوئبہ سے اسے سلوک فرماتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینہ سے بھی سوئبہ کے لئے کپڑے اور خرچہ ججا کرتے تھے باسیتنگار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادت کے مبارک موقع پر روح ہونے والے مورزات خاج کر گیا ہے بہر ایسا او تبریہ خوش ہو گیا کسران نے امت کی بربادی کا خواب دیکھا اے رانہ زلزلہ آیا جس سے کسر شاہی کے کپورے گر گئے صدیوں سے جلتا آدھ شکر آب اچ گیا ایک جیل سوک گئے سہرہ بھی ایک ندی نمدار ہو گئی ایک نام چائر کے شیئر مورزات کو بیان کرتا ہے گم سمتی دو جہان کی حقیقت میرے بغیر گم سمتی دو جہان کی حقیقت میرے بغیر میں آگیا تو ارز و سما بولنے لگے میں آگیا تو ارز و سما بولنے لگے ابن کسیر ہی کتنے پاس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی سنوار کے دن وصف بھی سنوار کے دن مکہ سے حجرت بھی سنوار کے دن مدینہ میں تشریفہ ہوئی بھی سنوار کے دن اور رہل بھی سنوار کے دن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یدی اور گھر کو قیدہ کیا نبود کا منصف ہمیشہ وروا کو ہی بیتا رہا قریش کو بھی اعتراض سے پیتا تھا کہ رب نے کسی امیر اور دولتوں کو نبود کی منصف سے سکتراز کیوں نہ کیا رشاد رب پانے ہیں اللہ نے تم تو قریب پایا پھر گھر 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 رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلق کرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلی میں رکھا پھر گرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گرانے میں رکھا نہازا اپنے ذات کے اتبار سے سب سے اچھا اور اپنے گھرانے کے اتبار سے بھی سب سے مبتاز عرب نے روائے تھا کہ نمی بچوں کو بدلی اور کو سکت کر دیا جاتا تھا تاکہ بچے سہرہ کی پھری اور صاف ہواب پر ورش پائے نیز اس کی زبان فسیل اور جسے مضبوت ہو نیز وہ اس قابل ہو جائے کہ مسائب تک علیہ کا صبر و حمد سے مقابلہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتہ صادت کے موقع پر بھی چند پہ دو عورتیں بچوں کو خود لینے کے لیے مکہ آئیں قبیلہ بن عور ساتھ کے علیمہ بی بی کی کہتے ہیں جو کہ کم دور تھی لہٰذا وہ تاخیر سے پہنچیں اس طرح دو عورتوں نے ہمیروں کے بچوں کو خود لے لیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے خود نہ لیا تو حلیمہ بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لے لیا بی بی آمنال اللہ علیہ وسلم نے حضرت رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ بی بی کی سکت کر کے وقت اشار پڑے جتکا تر جارے ہیں میں خدای جلال سے پناہ پانکتی تھوں اس برائی سے جب پہاڑ اوپر سے گزرتی ہے دادا اس بچے کو لاروزی کا عمل دیکھ دیکھ اور اپنے قرابت دھروں کے ساتھ نیکی کرتا پھاؤں اور دوسرے اور امناس کے ساتھ بھی حلیمان بی بھی کہتی ہے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسینے سے لگایا تو میری چھانت دودھ سے بھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیروں کا دودھ بیا آپ کی برکت سے رضائی بائی بھی شکم سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک جانب سے دودھ بیتے اور دوسری جانب سے بھائی کے لئے چھوڑ دیتے گوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچ پت میں ہی احساب اور مروعات کا عمل زہرہ دیا حلیمان بھی کہتے ہیں کہ وہ اسی برکت کی گدی بہت تیزی اورڑی اور تمام گدوئی عورتوں کے جانب آنکھوں پیچھے چھوڑ گئی وہ حیران ہو کر کوچھیں لگے کیا یہ گدی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندت سے کہہ سالی کے موجود ہماری بکرم جنجل سے بیٹھ بھر گھر آتی اور خوب دو دیتی تھی حلیمان بھی بھی نے آگاز کے ایک سارا پھلے میں شرکر کی وہاں بریکل ہوتی فالبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر شوش بچا دیا لوگوں آؤ اس بچے کو قتل کر دو تم کو قتل کر دے گا لوگوں نے علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا یہ دیتی ہے علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارس علیہ وآلہ وسلم کا خواہد تھا یہودیوں نے کہا آگر یہ دیتی ہوتا تو ہم سے قتل تر دیتے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود گدا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شان پر اس دور سے کٹا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گئے ابن عیسیٰ حقہ تابع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں پدر بزرگوار حضرت عبیل علیہ السلام کی دعا اور حضرت عبیل علیہ السلام کی بشارت جب میری والدہ کو عمر ہوا دونوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک ایسا ساں نکلا جس کے روشنی میں انہیں ملک شام کے محل نظر آئے قبیلہ بن عیسیٰ بن عبیل ساہ بن بکر کے ایک اور مجھے دودھ پلائے اور پر پرشکی ایک روز جب میں دودھ سرک بھائی کے ساتھ بکنے جرارہا تھا دو آدمی سویت اپنے پہنے ہنے کا تشت برب سے برا ہوا لے کر آئے انہوں نے میرا سینہ چاک کی اور میرے دل سے ایک ایسا سیاہ فکڑا نکال کر پھینک دیا پھر میرے سینہ اور دل کو برب سے زیادہ یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا اور روح بس واقعی کچھ شکل صدر کا نام دیتے ہیں دو چار سال کمبر میں بیش آیا ہے ایک اور آیت کا تابع کرسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی ایک روز ریمان بھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اپنے گھر سے باہر نکلی آپ اپنے رضائی بہن کے ساتھ دو میں کھیل گئے تھے حلیمہ بی بھی نکائے گرگر باہر کھیل رہے ہو رضائی بہن نے جب آپ کی امہ چاہاں میرے بھائی کو کر کر نہیں لکھتے میں نے دیکھا کہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سائے کیے رہتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چار یا پان سال کی ہوئی تو حلیبی بی بی آپ کو والدہ کے پاس چھوچنے مکہ روانا ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ نے لختے جگر پر تندرست و دوانا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور آپ کو خوب لات پیاریا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی والدہ کا عمیشہ بہت سہار رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں آپ ان کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور میری ماں میری ماں کھارنے لگی آپ نے اپنے چادرست پر بچھا دی اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھایا ان کی بات پڑے اور سوال سوال اور حاجت کھری کی فتح مکہ کا مقبرول میں بھی بیٹی کی بین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے رضائی ماں کے بارے ندر ریاست کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی خالق و لباس سواری کا چاند اور سو درم نکت دے کر رخصت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیم وآلہ وسلم کی قیدیوں میں شامل تھیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عزت کے لئے اپنی چادہ پچھا دی اور اسے اپنے ہاں قیام کرنے کی بیشکش کی شیمہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے قوم کے پاس جانے کی خواہش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی بہن کو گلا لونڈی اور بھرکنے دے کر رخصت کیا اور اس کی وجہ سے بہن ساتھ کی قیدیوں کو رہا کر دیا قرآن پاک میں وحتالہ نے اشارت سکھایا اور ہر ہن انسان پورتہ کی اد کی کہ وہ اپنے ماں بابا پساتھنے کی کرے اس ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا پیٹ میں رکھنا اور دودھولا کر چھڑانا تیس میں بڑا عرصہ ہے ایک صحابی سے جلکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یارسو بہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نے عرصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے با پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے آپس نے فرمایا تیرے با آپس نے تین بار یہی جواب دیا چوتھی بار صاحبی نے پوچھا جا تو آپس نے فرمایا تیرے با حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نام خاک و لود ہو پھر فرمایا اس کی نام خاک و لود ہو صحابہ نے اس کے یار شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین سے ایک کو یادینوں کو گڑھا گھا میں پایا اور پھر انہوں کی خدمت کر کے جنرے داخل نہ ہوا آپ کی والدہ نے اپنے لال کی تربیت بڑی بڑی بہت اور شخص سیکھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھر آتی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پوند ہوتی اور کھانا کھلاتی امیہ میں کا بیان ہے کہ آپ نے کبھی بھوک یا بیاس کی شکایت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح وآلہ وسلم کو آپ کو شمال لیتی اور پھر سہادیاں کوئی چیز طلب کرماتے اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے کہ مجھے طلب نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سیس کے ہوئے دوتی والدہ نے آپ کو انیال سے انعقاد کروانے اور والد کی قبر دکھانے کے لیے یہ صرف مدینہ کے سفر کردادہ دیا اس سفر کے درام میں امن بھی ہمراہ تھی یسر پہنچ کر امنہ بیع اللہ تعالیٰ نے بنوڑی بھی انچار کے ہمیں پیام کیا آپ کی دادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی حضرت امنہ بیع اللہ تعالیٰ نے امنے چگر بشی کے ہمراہ میں خواہد کی قبر پر حاضری دی مدینہ میں کیام کے درام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنگر کے قریب دالہ بھی راکی سکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیلتے اور درمتوں پر بیٹھے بلتے اڑاتے حضرت امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن والدہ کے گھرے 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 بارے پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سکھا گھوست کھاتی تھی نیز کفائے شہری کی وجہ سے قربانی عطوں پر ملنے والے گھوست کا محفوظ کر لکھتی تھی دینہ میں ایک ماہ کے قیام کے بعد بھی آمان اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واپس لوٹوں تو راستے میں مارو کر دینہ اور مکہ کے درمیان اموار کے مقام پر برکتے دگر سے بچھڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مار کی جدائی کا صدوان قابل برداشت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپڑ گئے اور رکھتے ہوئے کہا ماں ماں آپ چب چب نہیں دیتی یہ جس جواتی کیا کہت والدہ کی قبر بربردہ رہی اور قبر کے قریب بیٹھ کر پراندہ باز پر آرارا ماں آپ گرگر نہیں چلتی کیا آپ کا معلوم نہیں کہ میرا آپ کسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جناب عبدالمطلب کے پاس پہنچی وہ حضرت آمان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی قبر سوٹ کر بڑے رچیتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاتا اور پرکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاصہ دیا اور غم کی کیفیسیں کارنے کی جو جددہ دی اختیار کی جناب عبدالمطلب نے خصوصی شکت کا مظاہرہ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی اور آپ بلا روک روک اپنے دادا کے پاس آ جاتی مرخم کی مطابق جناب عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے دوار کے پاس مصنگ بچھائی جاتی تھی جس پر قرآش کس پر بیٹھتی تھی جناب عبدالمطلب کو دیکھو اپنے ساتھ لے کر چاہتے اور مصنگ پر بٹھاتے جب کچھ شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھانے کی خوشش کرتا تو جناب عبدالمطلب کہتے میرے بیٹے کو بیٹھیں دو اس کی شان ہی کچھ اور ہے وہ اتنا بلند اور تبارا مقام پائے گا جناب عبدالمطلب میں ہمیں ہمیں تاکیت کرتے کہ وہ ایک پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافل نہ ہونے پائے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تو ان کے دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے جناب عبدالمطلب کے افات پر سارا شہر سو گواد تھا آپ بھی اپنے پیارے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے جاتے تھے یہ قدرت کا قسمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمار کے پیٹے تھے کہ باب کی شکل سے محروف ہو گئے چھ برس کے ہوئے تو والا بھی چھڑ چھڑ گئے آٹھ برس کے ہوئے تو دادا کے محربان سائے سے محروف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی کیفیت کی قرآن میں بیان فرمایا اے حبیر کیا اس نے آپ کو یعطیق نہیں پایا پھر ہی اس نے آپ کو خوضہ مقرد ٹکانہ دیا امی امن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا بلایا اور خدمت کا بےمسال تھا خادہ دیا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شفقت سے پیش آتی یہی ایک توفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین کی جانب سے ملا تھا امی امن کا فیرسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی بڑی عصد کرتے اور میری ماں کہہ کر یاد فرماتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ نے امی احمد کو آزاد کر دیا حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی طابق آپ نے فرمایا جو مسلمان غلام کو آزاد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے عرضوں کے عوض اس کا عوض آگ سے آزاد فرمائے گا حتیٰ در شرمکہ کے بدلنے شرمکہ امی احمد کا نکاح حضرت زیاد بن عرصہ سے ہوا اس نکاح کے بعد اسامہ بن جید رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئی ایک حیدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پر حمد کر گئی اسلام نے فوج کا ایک دستہ روانہ کرمایا اور اسامہ بن جید رضی اللہ تعالیٰ کا عمیم کرر کیا بعض صحابہ نے اتراز کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تو اس کی عمارت پر مطرز ہوئی ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے لکھ اس کے باب زیاد کی عمارت پر بھی اتراز کر چکے ہوئے حالانکہ خلا کی قسم وہ اس کا اہل تھا اور یہ سامہ کی اپنے باپ کی طرح مجھے پیار آرہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجھے گھل اور آقا حصف 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 مارگور وآلہ کی امتیازات ختم کر گئی تھی اور انسان کی بنیاد رکھ دی تھی جناب اکرم طلب نے وسیع کی کہ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران پرنے حضرت اکرم طلب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی سکے بھائی تھی وہ یادار اور معاشی جاہ سے تندس تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسری چچا مالدار تھی اس کے بوجود جناب اکرم طلب کو نگران کر رہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آدھا کی محبت کا مبورتہ سبوت ہے جناب اکرم طلب چانتے تھے کہ ان کا کونسا بیٹا ان کے منفرد ہوتے کی بیتے تگرانے کر سکے گا اور آنے والے حالات کا ثابت کرنے سے مقابلہ کرنے کا بھی اہل ہوگا جناب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی فادمہ بنتِ اسسن مزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت عریض علیہ وآلہ وسلم کی والدہ دی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رشب محبت اور شفقت سکھی وہ مقام امان دینک کی طرف جد رکھ کی اور ورق وفاد پھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب چچی کی بڑی بڑی صدھ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں سے مراکہ کرتے جناب اکرم طلب علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بھ�� зачем سے دیکھ بال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بردہ دسترخواہ نہیں بچا چیتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے شریف گھوٹے تو سب خوب شان ہو کر کھاتے جناب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونے کا اکثر اطراف کرتے انہوں نے یتین کی محبت سے پردرش کر کے خدا کی خوشن بھی حاصل کر لی ایک حدیث کی صلاح کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگشتے شہادت اور بیچ کی ملی کو ملاکہ فرمایا کہ میں اور یتین کی کفال کرنے والا دونوں چند میں اس طرح داخل کرنے حضرت ابوہ رہا ہے وہ بات آتانا سے روایت ہے جب اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نے سب سے جہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتین ہو اور اس کے ساتھ سب سے سب سے سب کیا جاتا ہو اور بدترین مسلمان گھر وہ ہے جو کوئی یتین ہو اور اس کے ساتھ برا عبتہ ہو کیا جاتا ہو قرآن پار میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا ماں باپ رابط والوں یتین اور استعداد ہمسائیں اور اجردی ہمسائیں اور قریبی لفاقہ اور امسافت اور جو لو تمہارے قبضیوں میں سب کے ساتھ احسان کرو اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ایک ایموں کے ساتھ احسان پر کھائیں کرو اور جو بلائیت کرو گے وہ اللہ کے لئے مجھے پینا رہ جائے کہ آپ اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو دین کو درگے دیتا ہے اور مرد آج کو خانہ کرانے کے درگے نہیں دیتا محمد ابن سحا کہتے ہیں کہ ایک کیافہ شناس مکہ آیا قریش نے بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے جناب اگر تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت عوریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت نے بچوں کو کیافہ شناس کے پاس لے تاکہ بچوں کے مستقمت کے بارے میں دریافت کریں اس شخص نے حضرت عوریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بھر دیکھا پھر کسی سے کام مصروف ہو گیا جب فارغیٰ دوریشتیہ سے کہنے لگا وہ لڑکا کہا ہے جسے میں نے بھی دیکھا تھا اسے میرے پاس لاؤ وہ لڑکا کمہار حالوں ہوتا ہے جناب اگر تعالیٰ نے کہا پھر کسی سے آپ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پال کر واپس لے آئے جناب اگر تجارت کی گرس نے شام کے سفر کا ارادت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہ سے کہا آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں میرے باجان میرے دیکھ بال کے لئے یہ زنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی بھی والدائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندہ ہے جناب اگر تجارت کی گرس نے اپنے چاہ سے کافلے کے شامل کر لیا جب یہ کافلے کے شامل کی سرک پر بھترا پہنچا تو بہرہ نے اکراب دیس کافلے کی شروع کو دیکھ کر کر کھانے کتا ہوئی حالانکہ پہلے ہی کافلے یہاں ٹھائٹے تھے مگر کلم بن سرانی فکر کے ماہر بہیرہ نے کبھی تعاوت کا احتمام نہ دیا تھا بہیرہ نے دیکھا کہ اس کافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر بادل سائے کرتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذراہت کا تشریف رکھ ہوئی تو درخت کی ٹہنیں انجم کر سائے کرنے لگی زیافت شروع ہوئی تو بہیرہ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے اس نے پوچھا آپ سے کافلے کا ایک بشر موجود نہیں قریش نے کہا ایک عمر بچہ سامان سے نگرانے کے لئے چھوڑ آئے بہیرہ کے سراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیافت میں شریک ہو گئے بہیرہ بڑے غور سے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا بہیرہ بڑے غور سے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے تمام معلومات حاصل کر لی تو اس نے پیشن کوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر پراز ہوں گے بہیرہ نے جناب اکتالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوشورہ دیا کہ وہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقاوہ وسلم چاہتا کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ رہے محریہ عرب کا معروف رہا تھا جس کی باتوں پر اتبار کی اٹھاتا تھا لیا جناب اکتالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقاوہ وسلم چھوڑ گئے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی جناب اکتالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بڑی باپا قدر قابل ہوئی اگرچہ ان کے معاشی حالت کمزور تھی اس کے پوجود گھر کا نظر کو نسک کسی تو آبو کے ساتھ جاتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑتپن کا زمانہ بھی آبو بندی کے ساتھ گزارا اور اپنچہ سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیڑوں کا دودھ بھی کر گزارا کرتے زیادہ گھنگ لگتی تو جڑی بھوٹیاں کھا لیتے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبراز ہونے کے بعد بھولتے ہو تو چہرے پر تازگی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت وآلہ وسلم سے نوازنا تھا لہذا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور فرش خاص اندازہ ہوئے اللہ تعالی نے ہر قدم پر اپنے حمید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفاظت اور رہنم فرمائی آپ اپنے قوم کی کسی مشرکانت قریب میں شامل نہ ہوئے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن پڑک پڑک جوانے جائے پاک بازی اور آس بازی میں گزرے اور اپنے قبیلے میں صادق اور رمیم کی ایسی سجادہ پہچانے لگے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آوارہ آتوں سے بہت دون تھے آتوں کو دلے ٹھلے شرکتی اور نہ ہوئے لہو 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 میں شامل ہوئے اگر ایک دو مرتبہ ارادہ کیا تو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارادے سے باز رکھا صیرت لگارہ وسلم نے مخارج روایت کی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاہر شرکت کا ارادہ کیا اور اپنے قبیلے ایک ساتھی کے حوالے کر کے شہر آئے شادی کی تقریبہ بشروع ہوئی تھی کہ گھر کی وجہ سے دیوار کے ساتھ میں بیٹھ گئے تھوڑی ہی دیر میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرگی تاری ہو گئی جب بیدار ہوئی تو شادی کا جلوس گانا اور جانا تو سی رسول اللہ فتم ہو چکی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر کسی شادی کی تقریبہ شکر کرنا چاہی مگن مشہر اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم کی تقریبہ شکر کرتے تھے ہر سال ہی بدھ کی زیادت کے لئے جائے کرتے تھے وہاں نظریں چڑھاتے اور قربانی کرتے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کر کے فراغ ساتھ جانے کے لئے مجبور کرتے مدرہ وسلم نے کارکار دیتے ایک بار بار لوگوں نے ہی حد اثرار کیا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدہ ساتھ چل جل جاتے وابسی پر سخت پرشان اور حراسہ نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داریے کیا فیر دیکھ کر گھبرا گئے اور دوبارہ کے فیر صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ جناب اتار پر دعا تاکانوں کی کپڑے اور گھر کے دکان پر بھی کھام کیا